آون سے نکلیوی گرمہ گرم بریٹ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اور یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ بریٹ بن کے تیار ہوئی ہے جب کھانا شروع کیا تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کوئی اور یہ بریٹ بنانا کافی آسان ہے بس سمپل سے ٹپس این ٹریکس آپ نے اس کے فالو کرنے ہیں تو آپ کی پی بریٹ بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوگی تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لے لیں گے میدہ تو یہ تقریباً تین اور تین چوتھائی کپ کے قریب میدے کا استعمال کیا ہے وزن کے حساب سے یہ 550 گرامز کے قریب ہے اور یہ ہے کہ بریٹ بناتے وقت یا بیکنگ کرتے وقت آپ میشیمنٹ کے حساب سے کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا ایک ٹیبل سپون بھر کے یہاں پر ہم نے انسٹین ییس کا ڈال دیا ساتھی میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹی چمچ چینی کی ایک چھوٹی چمچ نمک کی اس میں شامل کرنا ہے اور ساتھی میں ایک ٹیبل سپون بھر کے تیل کا ہم اس میں ڈال دیں گے بس یہ تمام چیزوں کو ایک ساتھی آپ نے ڈال دینا ہے اور ہاتھوں سے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو بس یہ اچھا سا یہ آپ کا فلاور کا مکسٹر جو ہے نا یہ بن کے تیار ہو گیا ہے اب اسے ہم پانی سے گون دیں گے تو پانی کا ٹیمپریچر نہ تو بہت زیادہ گرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ تھنڈا بس نیم گرم پانی لینا ہے اور یہ تقریباً ایک اور تین چوتھائی کب کے قریب ہم نے پانی لیا ہے اور اسے ہم اہستہ اہستہ کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے فلاور میں اور اس کا ہم نے آٹا گوننا ہے تو ایک ساتھ نہیں انڈے لیے گا بس تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور جتنا پانی کی ضرورت ہو اتنا ہی یوز کرنا ہے بس نرم سے آٹا گوننا ہے نہ ہی بہت زیادہ سکت نہ ہی بہت زیادہ نرم اور یہ بریڈ ہماری چھوٹی بیٹی کو بہت ہی پسند ہے تو خاص اسی کے لئے یہ بریڈ ہم بنا رہے تھے تو بس یہاں پہ دیکھیں اس کا آٹا جو ہے نا اچھے سے گون کے تیار ہو چکا ہے تو اب یہ کرنا ہے آپ نے کہ ایک ہم تھوڑا سا بول لیں گے اس میں پہلے آپ یہ ہے کہ تھوڑا سا آئل ڈال کے اچھی طرح سے رپ کر لیں چاروں طرف تو آٹے پہ اچھی طرح سے ہم نے لپیٹ کر اس میں سارا جو تیل ہے یہ اچھے سے مکس کر لیا اور اب جو ہے ہم اسے پروف کرنے رکھیں گے پروف کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جو ییس وقیرہ اس میں ڈالا ہے وہ اچھی طرح سے ڈبل ہو جائے گا سائز میں تو ایک بول لیں گے اس میں بھی تیل ہم نے تھوڑا سا ڈال دیا تھا اسے اچھے طرح سے ہم پورا کور کر لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم نے پلٹ کی اس طرح سے ڈال دیا ہے اور اب اسے آپ ڈھک کر دو گھنٹے کے لئے کسی بھی گرم جگہ پر کیچن میں رکھ دیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایر فرائر ہے اسے ہم نے آن نہیں کیا یہ بند ہے ایر فرائر تو اس میں ہم اس کو ڈال دیں گے بند کر کے وہ تقریباً ڈیر دو گھنٹے بعد جو ہے نا آپ اسے چیک کریں سردیوں میں یہ ہے کہ تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے اسے پروف ہونے میں اور گرمیوں کے دن ہوں گے تو یہ جلدی سے پروف ہو جائے گا تو یہ دیکھیں آٹا کتنا ڈبل ہو چکا ہے سائز میں بلکہ باہر نکل رہا ہے بول سے تو یہ جو ہے نا یہ بہت ہی پرفیک اب آپ کی بریٹ بننے والی ہے تو یہ نشانی ہے کہ یہ آپ کا اچھی طرح سے پروف ہوا ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ دو بنا ہے تو بس اسے جو ہے نا سارا اب جو اس میں ایر ہے اسے ہم پنچ آؤٹ کر دیں گے اور اسے ہم اب ڈالیں گے ایک بیکنگ ٹن میں تو یہاں پہ ہم نے ایڈ انچ سکوئر کا ایک بیکنگ ٹن لے لیا ہے اسے آپ نے اچھی طرح سے گریز کرنا ہے تو آپ کوئی بھی تیل لے لیں آلیف آئل لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے اور اس کو جو ہے نا آپ نے اچھی طرح سے گریز کرنا ہے اچھا یہاں پہ ہم نے سکوئر پین لیا ہے تو اس میں جو ہے نا آپ کی بریٹ یہ تھک بن کے تیار ہوگی آپ چاہیں تو کوارٹر شیٹ پین جو ہوتا ہے نائن بائی تھرٹین انچ پین اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ فکاشا بریٹ آپ کی تھوڑی سی پتلی بنے گی جو کہ کھانے میں بہت ہی مزی کی لگتی ہے لیکن ہم نے یہاں پر ایٹ انچ پین کا استعمال کیا ہے تو جو بھی پین اویلیبل ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پین میں اسے اچھی سے ڈال دیا ہے اب اس کو ایک بار پھر ہم نے پروف کرنا ہے تھرٹی منٹس کے لیے تو پھر اسے ہم نے سے ڈھک کر ورم جگہ پہ رکھ چھوڑا تھا اور آدھے گھنٹے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بریٹ بہت ہی زبردست اور اچھی طرح سے پروف ہو چکی ہے دیکھیں کتنا زبردستہ یہ ڈو لگ رہا ہے بس آہستہ سے آپ نے اس پر جو بھی آپ نے کور کیا ہے جو بھی کور ہے یا سرائم ریپ ہے وہ ہم اس کو نکال دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے مزید تھوڑا اور تیل تو آلیو آلی ہو تو وہ ڈال دیں اچھے سے پس آپ نے اس پر سپرنکل کرنا ہے اور یہاں پہ اب ہم اس پہ ڈالیں گے تھوڑی سی ڈرائیڈ روز میری وہ ڈال دی اور اب انگلیوں کی مدد سے آپ نے اس میں اس طرح سے نشان بنانے ہیں تو تھوڑی سے ڈمبلز کریں گے ہم اس میں بریڈ میں اور ویسے تو کہتے ہیں کہ کھانے کے ساتھ مستی نہیں کرنی چاہیے کھیلنا نہیں چاہیے لیکن یہ واقعی کسی کھیل سے کم نہیں تو بارحال یہ دیکھیں اس طرح سے بریڈ کی ہم نے شکل تیار کر لی ہے تو دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو یہ جب بیک ہوگی نا تو یہ شیپ اس کا منٹین رہے گا تو اب ہم اسے ڈال دیں گے ہمارے ایر فرائر میں چاہیں تو آپ اسے اون میں بھی بیک کر سکتے ہیں 400 ڈگری فیرنائٹ پر تقریبا 25 سے 30 منٹ کے لئے تو یہاں پہ آپ چاہیں تو ایر فرائر کا استعمال کریں چاہیں تو اون میں سے بیک کریں اور بس یہ دیکھیں زبردست مزے دار اور بہت ہی ایکسلنٹ یہ جو بریڈ بند کے آپ کی تیار ہوئی ہے تو دیکھنے میں دیکھنے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ بریڈ کتنی مزے کی ہے اور اس کا فلیور اتنا زبردست اور اتنا بہترین بند کے تیار ہوتا ہے کہ کیا ہی بتائیں آپ کو اچھ آپ نیچے سے بھی دیکھیں یہ بریڈ تھوڑا سا کلر اس کا لائٹ ہے لیکن یہ بہت ہی پرفیکٹ بن کے تیار ہوئی تھی اور آپ کو کٹ کر کے بھی دکھائیں گے کہ اندر سے کیسی لگ رہی ہے بس بریڈ وغیرہ بیک کریں تو تھوڑا سا انتظار کریں جب بریڈ اچھے سے تھنڈی ہو جائے تو پھر کٹ کریں لیکن یہ ہے کہ انتظار کرنے کا اور صبر کرنے کا کس کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو اینیوی بریڈ ضرور ٹرائے کیجئے گا بتائے گا ضرور ریسپی کیسی لگی تب آپ بی سے بنائیں اور اپنے پیاروں کو کھیلائیں